السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ابواب الاحکام فیصلہ کرنے کے متعلق احکام و مسائل باب ذکر القضات قاضیوں کا ذکر قضات یہ جمع ہے قاضیوں کا ذکر حدیث نمبر 2308 اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضی بین الناس جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا یعنی جج مقرر کیا گیا فقد زبیحہ بغیر سکین اسے غویہ چھوڑی کے بغیر ہی زبا کر دیا گیا لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا یہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے لیکن یہ بہت نازک ذمہ داری ہے کیونکہ صحیح فیصلوں سے معاشرے میں امن اور سکون قائم رہتا ہے اور غلط فیصلوں کے نتیجے میں بد امنی اور فساد بھی سامنے آ سکتا ہے اور اسی طرح غلط فیصلے سے کسی بے گناہ کی جان بھی جا سکتی ہے اور ایک آدمی کا حق دوسرے کو مل سکتا ہے تو اس لئے جج کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدُ زُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ کہ وہ شخص بغیر چھوڑی کے ہی زبا کر دیا گیا اس سے اشارہ ہے اس منصب کی نزاکت اور اس فریضے کی انجام دہی کی مشکل کی طرف کیونکہ معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے افراد موجود ہوں جو لوگوں کے معاملات لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں تو جس شخص کو یہ ذمہ داری سونک دی جائے اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرے اور انصاف کے ساتھ اس ذمہ داری کو عدابی کرے حدیث نمبر دو ہزار تین سو نو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قضاء منصب قاضی کا منصب طلب کرے گا وکیلہ الہ نفسی ہی وہ شخص اپنے نفس کی طرف حوالے کر دیا جائے گا اس کو سپرد کر دیا جائے گا یعنی وہ اپنی جان کے حوالے کر دیا جائے گا وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ اور جو شخص مجبور کیا گیا کہ اس کو کہ یہ تم ذمہ داری قبول کرو نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُنْ پھر اس کے اوپر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اترتا ہے فَسَدْ دَدَهُ تو وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو یعنی درست رکھتا ہے تو یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو دس اس حدیث کے راویت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں بیان فرماتے ہیں بَعَسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْيَسَلَمَ الْيَمَنِ مجھے نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف روانہ فرمایا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں تجربے کار نہیں مجھے تو معلوم نہیں فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اب علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح بات پر قائم فرما وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت کبھی شک پیدا نہیں ہوا کبھی شک پیش نہیں ہوا تو یہ روایت بھی سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کے اندر ابو البختری سعید بن فیروز جو ہے ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے سما ثابت نہیں ہے اور نہیں انہوں نے ان کو پایا ہے اور امام ابو حاتم الرازی بیان کرماتے ہیں کہ یہ سنت کیا ہے منقطع ہے اور یہ روایت یعنی کہ درست نہیں ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ بعض محققین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو اگر صحیح اس کو تسلیم کرنے تو پھر یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص تجربے کارنا ہو تو اس کی پھر کیا ہے رہنمائی کرنی چاہیے اس کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے کیونکہ دعا کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے باب التغلیضی فی الحیفی و الرشوتی نائنصافی اور رشوت بڑا گناہ ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی قاضی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتے نے اسے گدی سے پکڑ رکھا ہوگا پھر آسمان کی طرف سر اٹھائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پھینک دے تو فرشتہ اسے جہنم کے گڑے میں پھینک دے گا جس میں وہ چالیس سال تک گرتا چلا جائے گا تو یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو بارہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم یعنی بے انصافی نہ کریں جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے تو یہ روایت سنت کے اعتبار سے حسن ہے یعنی جب تک قاضی بے انصافی نہیں کرتا اللہ حب العالمین کی مدد نصرت اس شرص کے ساتھ ہوتی ہے اس قاضی کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی قاضی کا ارادہ بے انصافی کرنے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعاید اور نصرت اس کو حاصل نہیں ہوتی پھر شیطان جو ہے اس کو بہکا دیتا ہے اور وہ ناحق غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لانت ہے رشوت دینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جب کوئی شخص غلط موقع پر ہونے کے باوجود اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے اس طرح کیا ہے رشوت دینے والا حقدار کا حق بھی مارتا ہے اور قاضی کو بھی گناہ پر آمادہ کرتا ہے تو یہ دگنا گناہ ہے جو اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے رشوت لینے والا دنیا کے معمولی سے مفاد کے لیے ایک بے گناہ پر ظلم کرتا ہے اور اس سے اس کا حق چھین لیتا ہے حالانکہ اس کو مقرر ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کو ظلم سے روکے تو اس لحاظ سے اس کا گناہ دوسرے ظالم سے کہیں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا جو معنی ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونا ہے تو اللہ تعالی کا کسی بندے کو اس کے جرم کی وجہ سے اپنے رحمت سے محروم کر دینا یہ اس شخص کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے تو اس لیے بندے کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے آج ہمارے معاملات اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ اگر رشوت ہم دیں گے تو ہمارا فیصلہ ہوگا ہمارا کام ہوگا اگر رشوت نہ دی جائے تو پھر ہمارا کام نہیں ہوتا تو اس لیے غلط ہے نبی علیہ السلام نے اس کے پر لعنت کی ہے تو اس سے رشوت لینے والے کو بھی کلی طور پر بچنا چاہیے اور دینے والے کو بھی کلی طور پر بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الراشی والمرتشی دونوں کو یہاں پر بیان کیا ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں معاملات لے کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں رائش یہ راشی رشوت دینے والا مرتشی رشوت لینے والا اور رائش کہلاتا ہے جو دونوں کے معاملات کو تے کر آتا ہے تو یہ سب کیا ہیں گناہگار ہیں باب الحاکم یجتہیدو فیوسیب الحق کہ حاکم کا اشتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرنا یعنی کہ اگر اس کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر انتہائی غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے اس کے سارے پہلوں کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے اگر وہ حق کو پہنچ جائے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے کوشش کی ہوتی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اشتہاد کر کے صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لئے دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے لیکن اشتہاد کرنے میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لئے ایک ثواب ہے یہی روایت ایک دوسری سنت کے ساتھ سیدنا ابو حریرہ حالاً اسے بھی مربی ہے اب اشتہاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے کوشش کرنا محنت کرنا کوشش کرنا مراد یہاں پر کیا ہے کہ دلائل اور شواہد کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ پیش آمدہ مسئلے میں صحیح موقف تک پہنچنے کے لئے پوری توجہ اور کوشش سے سوچ بچار کی جائے تو یہ فیصلہ کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کی کوشش کریں اگر اس کوشش کے اندر وہ صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے اندر اس کی ذاتی صلاحیت نہیں بلکہ یہ اللہ بلعالمین کا فضل ہے اور پھر اس نے محنت کی ہے تو اس وجہ سے اس کا حق بھی ملے گا اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے اور اس کے اندر وہ شخص بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے آ کر مسئلہ پوچھتا ہے اس کو جب تک صحیح مسئلہ نہیں پتا تو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس مسئلے کی تہ تک پہنچ کر کوشش کرے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے بیوائن کرے تو یہ دینی مسائل کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بندہ اپنی رائے کو ہی مقدم نہ رکھے بلکہ اسلام کے جو احکامات ہیں قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں اس کے اوپر بندہ پوری اپنی توجہ اور کوشش کو صرف کرے اور جو صحیح موقف ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے اگر اشتہات کے اندر غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی اس کو ایک عجر دینا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اس بندہ نے محنت کی ہو کوشش کی ہو اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں ایک ایک مثال ہے میں نے ایک مسئلے کے اندر بڑی تحقیق کرنے کی کوشش کی اور مجھے مسئلہ میری اپنی کوشش کے مطابق یا میری اپنی جو استعداد تھی طاقت تھی اس کے مطابق مجھے ایک مسئلہ علم ہو گیا اور میں اس کے اوپر ڈھٹ گیا لیکن اس کے بعد اگر کوئی بڑے عالم سے یا کسی بھی عالم سے وہ مسئلہ پتا لگے کہ اس نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنی تحقیق کو چھوڑے اور اس مسئلے کو جو عالم نے بیان کیا ہے اور وہ دلائل جو دے رہا ہے آپ اس دلائل کو مطابق اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ زیادہ راجعہ ہے تو پھر اپنے موقف کو چھوڑ کر اپنی غلطی کو چھوڑ دیں اور اس کی تحقیق کے اوپر عمل کر دیں تو یہ کیا ہے درست ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اسی کے اوپر ڈٹے رہے نہ کہ نہیں میں نے محنت کی تھی کوشش کی تھی لہذا میں اس کے اوپر پہنچا تھا عاشم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن بریدہ رحمہ اللہ کی وہ حدیث نہ ہوتی جو انہوں نے اپنے والد بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاة سلاست ان کے قاضی تین طرح کے ہیں اس نانی فی ناری وواحدن فی الجنہ دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ایک وہ آدمی ہے جس نے حق معلوم کر لیا پھر اس کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ جنت میں جائے گا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے حق سے لا علم ہوتے ہوئے لوگوں میں فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا یعنی اس نے محنت ہی نہیں کوشش نہیں کی بس فیصلہ دے دیا اور تیسرا وہ آدمی جس نے فیصلہ کرتے ہوئے ظلم سے کام لیا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اگر یہ حدیث کہتے ہیں نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ قاضی جب اشتہات سے کام لے یعنی اپنی پوری کوشش کرے تو وہ جنتی ہے تو یہ روایت حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ ان کے نزدیک ضعیف ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح خرار دیا ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جج کے لئے ضروری ہے کہ فیصلہ کرتے وقت اسے یقین ہو کہ صحیح بات کونسی ہے کیا وہی ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے سرسری سماعت کے بعد فیصلہ دے دینا یہ بات درست نہیں ہے اچھی درہ پہلے چھاند بین کریں پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے بابن لا یحکم الحاکم وہو غضبان کے فیصلہ کرنے والے کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی ذہنی حالت کیا ہے درست نہیں رہتی اور جذبات کی وجہ سے وہ معاملات کے تمام پہلوں پر غور و فکر کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا تو اس لئے خطرہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں جو وہ فیصلہ دے گا وہ درست نہیں ہوگا تو نبی علیہ السلام اس بات سے بلکل معصوم تھے جذبات ہوں یا غصے میں ہوں آپ غلط فیصلہ نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام کی جو وحی لکھا کرتے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں کبھی نبی علیہ السلام خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی کے اندر کبھی آپ غصے کے حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاءِ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا کہ میں صرف وہی بات کرتا ہوں جو اللہ برالمین نے مجھے بیان کی ہے اس کے علاوہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے ایسی حالتوں میں بعض اوقات فیصلہ دیا ہے جو غصے کے حالت ہوتی دی غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا ہوش و حواظ آپ کے نہیں جاتے تھے حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو تو بیان کرتے ہیں حشام نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان فرمائے فیصلہ کرنے والے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے دمیان فیصلہ کرے جبکہ وہ غصے کے اندر ہو باب قضیت الحاکمی لا تحل حراما ولا تحرم حلالا کہ جج کے فیصلہ کر دینے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی اور حلال چیز حرام نہیں ہوتی یعنی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں قاضی کے پاس اپنا معاملہ لے کر گیا تھا جج کے پاس اور جج نے یہ فیصلہ دیا ہے لہذا اگرچہ یہ میرا حق نہیں تھا لیکن جج نے میرے مطالق فیصلہ دے دیا ہے تو یہ میرے لئے چیز حلال ہو گئی تو یہاں پر امام صاحب نے یہ عنوان قائم کر کے یہ بات بیان کر دی کہ حاکم کا فیصلہ کر دینا کسی حرام کو حلال نہیں کر دیتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اس لئے فریقین میں سے ہر ایک کو علم ہوتا ہے معاملے کی حقیقت کا اس کو علم ہوتا ہے کیا یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے اگر اس کا حق نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے وہ اگرچہ حاکم نے دلائل کو دیکھا گواہوں کی گواہی دیکھی دوسرے قرائن کی روشنی کے اندر اس نے فیصلہ کر دیا لیکن وہ فیصلہ غلط تھا تو اس بندے کو اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہیے کہ نہیں میرا آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ میری یہ چیز نہیں ہے ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم میرے پاس اپنے تنازعات لے کر آتے ہو اور میں ایک انسان ہی ہوں اب یہاں پر غور کریں اب علیہ الصلاة والسلام نے کیا فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ میں ایک انسان ہی ہوں تو جب نبی علیہ الصلاة والسلام خود اپنے بارے میں کہہ دیں کہ میں ایک انسان ہوں تو ہمیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو نورم من نور اللہ ہی تسلیم کریں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ایک انسان ہوں تو یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر روایات ہیں جس کے اندر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ہوں ایک انسان ہی ہوں فرمایا شاید کوئی شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کر سکتا ہو اور میں تو جو کچھ تم فریقین اور گواہوں سے سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو لہٰذا جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دوں تو وہ اسے نہ لے میں تو اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں قیامت کے دن وہ اسے لے کر حاضر ہوگا تو یہاں پر کیا بالکل نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اگرچہ میرا فیصلہ ہوگا لیکن وہ فیصلہ تمہارے لئے جائز نہیں وہ تمہارا حق نہیں ہے تو تم نہیں لے سکتے اگر لے لیا تو قیامت کے دن اس کو لے کر حاضر ہوگے اور یہاں سے دوسری بات ثابت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ بات نہ کہتے کہ تم میرے پاس وہ اپنے معاملات لے کر آتے ہو تو میں جو فیصلہ کروں اس میں سے تم وہ شخص جس کے بارے میں فیصلہ کر دوں وہ اپنا حق نہ لے وہ اس کا حق دار نہیں ہے تو یہ آپ کبھی بھی بات نہ کرتے بلکہ آپ کہتے جو میں نے فیصلہ کر دیا بس وہی درستیں اور اسی کے مطابق کی معاملات کیے جائیں تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تو اس لیے بساوقات غلط فیصلہ ہونے کی وجہ سے یعنی دلائل کی بنیاد پر یا یوں سمجھ لیں کہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد کے اوپر کوئی جج یہ فیصلہ کر دے کہ یہ فلان عورت فلان کی بیوی ہے تو وہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس دواجی تعلقات کو قائم کر لے کہ جی میرے لیے تو قاضی نے یہ فیصلہ کیا لہذا میں اس سے اب تعلق قائم کروں گا نہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ جائز طریقے سے اسلامی طریقے سے ان کا نکاح نہ ہوا ہو حدیث نمبر 2318 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو محض ایک انسان ہوں یہاں پر بھی وہی بات شاید تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کر سکتا ہو لہذا جس کو اس کے بھائی کے حقبے سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دوں تو میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ اس کے لئے لینا جائز نہیں ہے باب مند دعا ما علیہ صلی اللہ و خاصا ما فیہ کہ کسی کی چیز کا دعویٰ کرنا اور اس کے بارے میں جھگڑا کرنا یعنی چیز اپنی نہیں ہے کسی اور کی ہے دعویٰ کر لے بندہ اور اس کے بارے میں جھگڑا کرے ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اس روایتیں انہوں نے فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ ہم میں سے نہیں اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے ہم میں سے نہیں اس کا مارہ اور مفہوم کیا ہے کہ اس کا یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں اور جہنم میں ٹھکانہ بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ جہنم میں جائے گا اس سے بچنے کے لیے اسے اس گناہ سے اشتناف کرنا ضروری ہے اور اگر اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو حق دار کو اس کا حق واپس کر کے توبہ کر لے تو وہ جہنم سے بچ سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مقدمے میں ظلم میں ظالم کی مدد کی وہ ہمیشہ اللہ کی نرازی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر وہ ظالم کی مدد کرتا ہے حالانکہ مدد کس کی کرنی چاہیے مظلوم کی کہ اس کو حق دلانا چاہیے لیکن وہ ظالم کی حمایت کرتا ہے ظالم کی مدد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ حب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیار فرمائی ہے کہ تم نے حق کی حمایت کے اندر دوستی یا رشتداری کے تعلقات کو نہیں دیکھنا بلکہ انصاف والی بات کہنی ہے کون قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین چاہے وہ تمہارے خلاف تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتداروں کے خلاف آتی ہو تم نے حق بات کہنی ہے اور حق بات کا ہی ساتھ دینا ہے بابن البینات علی المدعی والیمین علی المدعا علی گواہی پیش کرنا مدعی یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے اس کا فرض ہے اور مدعا علی جس کے پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے ذمہ کیا ہے قسم کھانا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز سے روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی بنا پر چیز دے دی جائے تو لوگ دوسرے افراد کے جان اور مال پر دعویٰ کریں گے لیکن قسم کھانا مدعا علی ہی کے ذمہ یعنی کہ آپ علی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد کے اوپر کہ اس نے کہا کہ یہ چیز میری ہے اور اس کو دے دی جاتی تو پھر کیا ہوتا کتنے ہی لوگ آتے وہ کہتے کہ یہ جو ہے اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا اس نے فلان کو مار دیا اس نے میرا مال غصب کر لیا یا اتنا مال اس نے مجھے دینا تھا تو اس لئے فرمایا کہ لوگوں کی دعویٰ کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ کس پر ہوگا وہ مدعی کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے وہ کیا کرے گا دلیل پیش کرے گا گواہ پیش کرے گا کہ جی میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کی یہ بات ہے اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر جو مدعا علیہ ہی ہے پھر وہ قسم کھائے گا اور اس کی قسم پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جی چھیک اس نے قسم کھا لی وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو لہٰذا اب معاملہ یہ ہے عشعس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا زمین کا ایک ٹکڑا میری اور اس نے میرا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا نہیں نبی علیہ السلام نے یہودی سے کہا قسم کھا میں نے کہا وہ تو جھوٹی قسم کھا کر میرا مال لے لے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی درف قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے اور کسی کی چیز ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لئے اس پر جھوٹا دعویٰ کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے اور قاضی گواہوں اور شواہد کی بنا پر اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف قرار نہیں دیا باب من حلف علی یمین فاجرت لیا قططع بیہا مالا کوئی مال ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے تو یہ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے نبایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی جبکہ وہ قسم کھاتے ہوئے گناہ جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نراض ہوں گے تو اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ بات آگئی کہ جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے اور خاص طور پر جب کسی کا مال چھیننا مقصود ہو اور غیر مسلم کا مال نجائز طور پر حاصل کرنا بھی جرم ہے اگر کوئی شخص ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نجائز طریقے سے لیتا ہے تو یہ گناہ اور جرم اور زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بعض ایسے گناہگار ہوں گے جن سے نراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور اس کے اندر یہ شخص بھی ہوگا جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا اور یہ غضب ناک ہونا یہ اللہ برالمین کی صفت ہے اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ سے غضب اللہ کی غضب سے بچنے کے لیے نیکیاں بھی ہمیں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے ابو امامہ حارسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ فرما رہے تھے جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دیتے ہیں حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ سِوَا كَمْ مِنْ عَرَاقِنْ اگرچہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ جھوٹی قسم کھا کر وہ نجائز طور پر کسی کا مال لینا چاہتا ہے حلقہ سا بھی چیز پلینا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوگا کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندے کے اوپر حقوق العباد کی ادائیگی بھی فرض ہے شرق کے علاوہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کی مشیعت پڑے کہ کب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر رکھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور پھر اس کو جہنم سے نکال دیں گے تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے باب الیمین عند مقاطع الحقوق حقوق میں اختلاف کے موقع پر قسم کھانا یعنی جب حقوق ہیں جس کے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت کہہ ہے قسم کھانا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اس ممبر کے پاس گناہ والی جھوٹی قسم کھائی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اگرچہ تازہ مسواق کے لئے قسم کھائی ہو اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو مسجد نبوی کا ذکر کیا اور خاص طور پر مسجد نبوی کے ممبر کے پاس والی جگہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچا ہے تو اس لیے ویسے مسجد نمبر ایک مسجد ہے اور پھر مسجد بھی مسجد نبوی جس کا احترام کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور نمبر تین جگہ بھی وہ جو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچا ہے وہاں پر کھڑا ہو کر اگر بندہ کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کر وہ کسی سے کچھ لینا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تازہ مسواق کے لیے ہی اس نے قسم کھائی ہو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس سے دعویت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ممبر کے پاس جو بھی بندہ یا بندی گناہ والی جھوٹی قسم کھائے گا خواہ تازہ مسواق کے لیے کھائی ہو اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کسی اور کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارہ لیں اور پھر وہ مال بھی حاصل کر لیں تو اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے ٹکانہ جہنم کے اندر بنا لے بابن بما یستح لفو اہل الكتاب اہل کتاب سے کس طرح کی قسم لی جائے گی یعنی ان سے قسم جب لینہ مقصود ہو تو کیا وہ قرآن کی قسم کھائیں گے نبی علیہ السلام کی قسم کھائیں گے کس کی کھائیں گے یا پھر جو ان کے پاس دورات موجود ہے اس کی قسم کھائیں گے تو یہاں پر یاد رکھ لیں مخلوق کی قسم کھانا تو ویسے ہی کیا ہے حرام ہے ممنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان حالفا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ جس شخص کو چاہیے کہ اگر وہ قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے وگر نہ وہ خاموش رہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائے براب بن عزیب رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ایک یہودی عالم کو بلایا اور فرمایا میں تجھے ازاد کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر پورات نازل کرنے والے کون تھے اللہ تعالی ونبی علیہ السلام پر قرآن نازل کرنے والے کون تھے اللہ تعالی یہ نہیں گویا کہ اللہ تعالی کی قسم آپ نے ان کو کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ن Soo لائے نبی علیہ السلام نے دو яہودیوں سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی یہ جو دوسری روایت ابھی ہم نے پڑی ہے یہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیر مسلموں سے بھی جب بھی قسم لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ہی قسم لی جائے گی اور تورات کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ یہودی تورات کا عدب کرتے ہیں اس کے پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس لئے ان کے عقیدے کے مطابق قسم لے لی گئی اب یہ ہے عنوان کہ دو آدمی کسی چیز کی ملکیت کے دعویدار ہوں چیز ایک ہے لیکن دعویدار کتنے دو تو ان میں سے کسی کے پاس گواہی بھی نہ ہو تو پھر اب کیا کرنا ہے کس کو وہ چیز دینی ہے یا کس کو نہیں دینی حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتیس یہ روایت سنت کے عطبار سے ضعیف ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی کوئی گواہی موجود نہ تھی تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ قسم کھانے کے لئے قرآن دازی کر لیں پھر جس کا قرآن نکلے وہ قسم کھا لیں تو اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا اور دیگر محققین نے اس روایت کو سنت کے عطبار سے صحیح قرار دیا ہے تو یعنی اصل قانون کیا ہے مدعی گواہ پیش کرے ورنہ مدعا علیہی قسم کھائے گا تو اب اس حدیث کے اندر جو صورت موجود ہے وہ دونوں فریق ہی کیا ہیں مدعی ہیں اور مدعا علیہی بھی ہیں تو اسی صورت میں دونوں قسم کھانے کا حق رکھتے ہیں تو اس لئے قرآن دازی سے فیصلہ کر لیا جائے گا کہ قسم کون کھائے گا اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قرآن دازی سے ہی فیصلہ کرنا ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہوتا ہے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ ایک جانور تھا ان میں سے کسی کے پاس گوانہ تھا تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو وہ جانور آدھا آدھا تقسیم کر دیا کہ وہ جانور فروض کر کے قیمت آپس میں تقسیم کر لیں یہ روایت سنت کے اعتبار سے حسن ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے پھر وہ اس شخص کے ہاں ملے جس نے اسے خریدا ہو یعنی آپ کی چیز چوری ہو جاتی ہے لیکن وہ چیز چوڑنے بیچ دی لیکن آپ نے جس کے پاس چیز دیکھی ہے اس شخص نے وہ چیز کیا ہے خریدی ہے وہ اس نے چرائی نہیں اس نے خریدی ہے تو اب کیا کیا جائے گا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے پھر اسے وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں ملے جو اسے فروغ کر رہا ہے تو وہ مالک اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے اور خریدار بیچنے والے سے اپنی قیمت وصول کر لے تو یعنی یہاں پر آپ نے فرما دیا اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ شخص جس نے اس کو بیچی تھی اس سے جا کر قیمت وصول کر لے اور وہ شخص جس نے کہا ہے کہ یہ میری چیزیں اس کو واپس کر دے اگر وہ دلیل پیش کر سکتا ہے باب الحکم فیما افسدت المواشی کے جانور جو کھیتی خراب کر دیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا حدیث نمبر دوہزار تین سو بتیز یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے حرام بن سعد بن محیصہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ برا بن عازب بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی لوگوں کے کھیت چڑ جایا کرتی تھی وہ کچھ لوگوں کے باغ میں جا گسی اور اسے خراب کر دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مال کی حفاظت دن کے وقت باپ کے مالکوں کے ذمہ داری ہے اور رات کو جانور جو کچھ خراب کریں گے اس کی تلافی جانوروں کے مالک کے ذمہ ہے امام ابن ماجر رحمہ اللہ نے ایک دوسری سنت سے یہ روایت برا بن عازب سے بیان فرمائی کہ آل برا کی ایک اونٹنی نے کسی کی کھیتی خراب کر دی تو آپ نے مسکورہ حدیث کی مثل ہی فیصلہ فرمایا تو یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دن کے وقت جو باغ والے ہیں کھیتی والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کھیت کی اور اپنے باغ کی حفاظت کریں کیونکہ دن کام کاج کے لئے ہوتا ہے اور اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دن کے وقت جو باغ وغیرہ کے اندر مالک موجود ہوتے ہیں یا پھر جو کھیت ہوتا ہے اس کے اندر لوگ آئے وے ہوتے ہیں کام کے لئے لیکن رات کیا ہے آرام کے لئے ہوتی اور جانور بھی باڑے میں باندھی جاتے ہیں لیکن اگر رات کے وقت کوئی جانور کسی کی کھیت یا باغ میں گھس جاتا ہے تو پھر اب یہاں پر کیا ہے مالک کی جانور کے مالک کی کیا ہے بے پرواہی ہے تو اس لئے اس کو نقصان پورا کرنا پڑے گا باب الحکمی فی من کا سرہ شہیر جو کسی کی کوئی چیز توڑ ڈالے اس کے متعلق فیصلہ یہ روایت سنت کے ادبار سے ضعیف ہے اب یہاں پر آپ کو سامنے بھی نظر آ رہا ہوگا ضعیف الاسناد کہ یہ سنت کے ادبار سے ضعیف ہے لیکن جملت خلق صحیحہ یعنی اس کے اندر جو بات موجود ہے وہ بات وہ کہتے ہیں کہ دلست ہے بروایت اخرى عنہ سیدہ عائشہ سے یہ روایت دوسری الفاظوں کے اندر ملتی ہے اور وہ سنت کے ادبار سے صحیح ہے قیس بن وحب رحمہ اللہ قبیلہ بنو سوعہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارز کیا مجھے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے انہوں نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑتا جس میں یہ ارشاد مبارک موجود ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم کہ آپ یقیناً عظیم اخلاق کے حامل ہیں اس کے بعد ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے لئے کھانا تیار کیا سیدہ حفظہ نے پہلے تیار کر لیا میں نے خادمہ سے کہا جا کر ان کا پیالہ اُلٹ دو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیالہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ خادمہ نے انہیں جا لیا اور پیالہ اُلٹ دیا پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا نبی علیہ السلام نے پیالے کے ٹکڑے جمع کیے اور اس میں جو کھانا تھا وہ چمڑے کے دسترخوان پر جمع کیا اور سب نے کھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیالہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا اور وہ انہی کو دے دیا اور فرمایا اپنے برطن کی جگہ یہ برطن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے وہ بھی کھالو ام المؤمنین نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خفقی کے آثار نظر نہیں آئے اب یہاں پر روایت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت کے ادبار سے ضعیف ہے لیکن یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو چیز بھڑنی چاہیے کیونکہ وہ اس نے نہیں توڑی آپ نے اس کو توڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ چیز اس کو واپس کریں حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے اور ایک اور ام المؤمنین نے ایک پیالے میں کھانا بھیجا انہوں نے لانے والی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو پیالا گر کر ٹوٹ گیا تو نبی علیہ السلام نے پیالے کے دونوں ٹکڑے لے کر ایک دوسرے سے ملائے اور اس ٹوٹے ہوئے پیالے میں کھانا ڈالنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آگئی تھی کھانا کھالو چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا نبی علیہ السلام جس زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف فرما تھے وہ اپنا پیالہ لائیں اور آپ علیہ السلام نے وہ صحیح سالم پیالہ کھانا لانے والی کو دے دیا اور ٹوٹا ہوا ان کے گھر رہنے دیا جنہوں نے توڑا تھا اب یہاں پر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگرچہ آپ کی دونوں بیویاں تھی آپ نہ دیتے لیکن آپ علیہ السلام نے یہ دے کر یہ چیز ہمیں سمجھا دی کہ کسی کے گھر سے اگر کوئی چیز آئے وہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو آپ نے بھرنا چاہیے اس کو آپ نے ادا کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چیز آپ کے آتوں سے ٹوٹ گئی اور آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں یہ غلط ہے باب الرجل یبعو خشا بطن علا جداری جاری کہ ہمسائے کی دیوار پر لکڑی وغیرہ رکھنا کیسا ہے یعنی کوئی بندہ کیا اپنے ہمسائے کی دیوار پر لکڑی رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا ہے اور ہمسائے کو بھی روکنا نہیں چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان اس نوایت نبیہ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی سے اس کا ہمسائے اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت طلب کرے کیونکہ پہلے لوگ کچھی چھتیں بنایا کرتے دیا پھر آج یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ ساتھ ہمارے مکانات ملے ہوتے ہیں تو ہم اپنی چھت جب ڈار رہے ہوں تو پھر دوسرے کی دیوار کے اوپر ہم وہ اس کے سریعے وغیرہ ڈال دیں تاکہ مضبوطی ہو جائے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے تو اسے چاہیے کہ اسے منع نہ کرے عبد الرحمن اعرج رحمہ اللہ نے کہا جب سیدنا ابو حریر رضی اللہ نے یہ حدیث سنائی تو سامعین نے سر جھکا لیا چنانچہ جب سیدنا ابو حریر رضی اللہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس حدیث سے اعراض کرتے محسوس کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اس حدیث کو تمہارے کندوں پر ماروں گا تو یہاں پر کیا ہے دیوار پر لکڑی گاڑنے سے مراد یا تو کھونٹی وغیرہ گاڑنا مراد ہے یا پھر دیوار پر شہتیر وغیرہ رکھنا بھی مراد ہے اور کندوں پر مارنے کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ تم پسند کرو یا نہ کرو میں تمہیں یہ شریح حکم سناتا رہوں گا اور تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں تبلیغ میں کہ جس میں غصے کا اظہار کرنا بھی درست ہو کہ جب محسوس ہو کہ اگر میں نے غصے کا اظہار کیا تو بات زیادہ اثر کرے گی تو غصے کا اظہار کرنا چاہیے لیکن عام عادت نہیں بنانی چاہیے عام عادت کے احے پیار اور شفقت کے ساتھ ہی دعوت دینی چاہیے حدیث نمبر 2336 یہ روایت حافظ زبیر علی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت کے ادوار سے ضعیف ہے اس کے اندر اکرام بن سلام مجھول ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت ماہ قبل روایت کے مطابق حسن ہے اکرام بن سلام رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قبل بن مغیرہ کے دو بھائی تھے ان میں سے ایک نے خسم خالی کہ وہ اپنی دیوار پر کسی کو شہتیر نہیں رکھنے دے گا ورنہ غلام ازاد کرے گا اس پر مجمع بن یزید رضی اللہ تعالی اور بہت سے دوسرے انساری اصحاب آگئے اور رونوں نے کام گوائی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے منا نہ کرے اس قسم کھانے والے آدمی نے کہا میرے بھائی آپ کے حق میں میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں لیکن میں نے قسم کھالی ہے تو آپ میری دیوار کے ساتھ ایک ستون بنا لیں اور اس پر اپنا شہتیر رکھ لیں تو یہاں سے کیا ہے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب صحیح حدیث آپ تک پہنچ جائے جس طرح صحابہ طابعین ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جب وہ صحیح حدیث کو سن لیا کرتے تھے تو اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے ختم کرتے تھے اور صحیح حدیث پر فصلہ کرتے تھے چاہے وہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو انہوں نے یہاں پر یہی بات کی اور کہا تم ایسا کرو میں قسم کھالی ہے تم ایک ستون کھڑا کر اس کے اوپر رکھ دو حدیث نمبر 2336 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے ہما سے روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منانا کرے اب مسئلہ یہ کہ راستے کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ یعنی کتنا راستہ چھوڑنا چاہیے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا راستہ ساتھ ہاتھ رکھا کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نماز روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا جب راستے کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے ساتھ ہاتھ رکھ لیا کرو تو ہاتھ سے مراد کیا ہے پنجے سے لے کر کوہنی تک کا جو فاصلہ ہے یہ تقریبا دو بالش یا ڈیڑھ فٹ کے برابر ہوتا ہے تو ساتھ زرا کی مقدار یہ کتنی بنتی ہے تقریبا ساڑھے تین گز یا ساڑھے دس فٹ کے برابر کے اتنا آپ نے گلی چھوڑنی چاہیے چڑھائی چھوڑنی چاہیے اور کھیتوں کے درمیان میں جو راستہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے اس کی مقدار یہ ہو تاکہ پیدل آدمی عورتیں گھوڑے گھدے کھچر جو کچھ وہاں سے جانا چاہیں وہ آسانی سے جا سکیں تو آج تو ہمارا دور کون سا کاروں کا دور ہے بسوں کا دور ہے بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں تو اس لئے نئی آبادیوں کا نقشہ تیار کرتے وقت ہمیں گلیاں اور سڑکیں جو اندر یعنی جہاں پر نبی کے زمانے میں کوئی سواری ہے تی نہیں تی ادھر آپ نے سات ہاتھ کا حکم دیا ہے تو ہمارے پاس بڑی گاڑیاں ہیں تو ہمیں اس کے لحاظ سے راستہ چھوڑنا چاہیے بابو مم بنا فی حق ما یضر بجار کہ اپنی زمین میں ایسی عمارت بنانا جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو یعنی چیز آپ کی ہے زمین آپ کی ہے اب آپ چاہیے تو اس کے پر پچاس منزلہ بنا لیں لیکن اگر اس کے بنانے سے آپ کے پڑوسی کو کوئی نقصان ہو رہے نقصان کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ہوا بند ہو رہی ہے یا پھر ان کے اوپر دھوپ وغیرہ آنی تھی وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ غلط بات ہے ان کا خیال کرنا چاہیے حدیث نمبر 2340 یہ روایت صلت کے عطبار سے ضعیف ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ سے روایت نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا نہ پہلے پہل کسی کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے حدیث نمبر 2341 یہ روایت صلت کے عدوار سے انتہائی ضعیف ہے لیکن حفظ شیخ علبانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں روایات سنت کے ادبار سے کہیں صحیح ہیں اور اگلی روایت ان کے نزدیک حسن ہے لیکن حفظ زبر رحمہ اللہ کی نزدیک یہ تین روایات سنت کے ادبار سے ضعیف ہیں لیکن مسئلہ یاد رکھیں یہی ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہ پہلے پہل کسی کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا ابو سرما رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ و السلام نے فرمایا جو شخص کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا اور تو یہ تینوں روایات جیسے میں نے آپ کو بتایا حافظ زبیر علی رحمہ اللہ ان کے نزدیک سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے ان کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے تو یہ روایات اگرچہ ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا نہ پہلے پہل میں اور نہ ہی ایسے کہ بدلے کے طور پر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں باب الرجلان یا دعیان فی خس کہ دو آدمی ایک جھومپڑی پر دعویٰ رکھتے ہوں یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے یعنی دو آدمی ہیں جھومپڑی ایک کے اس کے بارے میں دونوں دعویٰ رکھیں تو پیچھے آپ نے مسئلہ یہ سن لیا تھا کہ اگر ایک چیز کے بارے میں دو دعویٰ دار ہو تو پھر کیا ہے ان کے درمیان میں قرآن دازی کی جائے گی اور اس کے مطابق پھر جس کے بارے میں قرآن نکلے گا وہ شخص قسم کھائے گا نمران بن جاریہ نمران بن جاریہ اپنے والد جاریہ بن زفر رضی اللہ تعالیٰ اسے روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک جھومپڑی کے بارے میں نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں دعویٰ کیا کہ وہ جھومپڑی دونوں فریقوں کے استعمال میں تھی تو آپ علیہ صلی اللہ نے حضی فر نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا جن کی طرف سر کنڈے کا نرم حصہ تھا جب وہ واپس نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اس فیصلے کی خبر دی گئی تو آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا تو نے درست فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا تو یہ روایت جیسا کہ آپ کو میں بتا دیا سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے باب منشتر تل خلاص قبضہ دلوانے کی شرط لگانا جو شخص قبضہ دلوانے کی شرط لگا لے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس روایت ہے جب ایک چیز دو آدمیوں کے ہاتھ اس حدیث سے دوسرے خلیدار کی طرف سے قبضہ دلوانے کی شرط ناجائز ثابت ہوتی ہے باب القوائی بالقرعات قرآن دازی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا جسا کے پیچھے بھی آپ نے سن لیا کہ بسا اوقات قرآن دازی کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہی بہتر طریقہ ہوتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ سے روایت تھے کہ ایک آدمی کے چھے غلام تھے ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا اس نے وفاد کے وقت ان سب کو ازاد کر دیا نبی علیہ السلام نے ان کے تین حصے کیے پھر دو غلام کو ازاد کر دیا اور چار کو غلام رہنے دیا کیونکہ پورا مال تھا اس کے پاس یہی غلام اور اس نے پورے مال کو ہی صدقہ کر دیا تھا تو مرنے والے کے لئے جائز کیا ہے کہ وہ شخص ایک سلس ایک تہائی تک وہ وسیعت کر جا سکتا ہے تو اس نے زیادہ وسیعت کی تھی تو یہ جائز نہیں تھا اس لئے آپ علیہ السلام نے وہ چھے کے چھے کے بارے میں اس کا فصلہ تھا تو اس لئے آپ علیہ السلام نے کیا کیا ان کے درمیان میں قرآن ڈالا اور پھر جن دو کے بارے میں قرآن نکلا ان کو آپ علیہ السلام نے ازاد کر دیا اور بھگیوں کو آپ نے ان کا مال قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ہی رہیں گے ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے یہ روایت سنت کے ادبار سے ضعیف ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک سودے میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا ان میں سے کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا گواہی یا کوئی کرینہ کچھ بھی نہیں تھا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ انہیں حکم دیا کہ قرآ ڈال کر قسم کھالیں خواہ انہیں قسم کھانا پسند ہو یا نا پسند ہو لیکن مسئلہ یہی ہے جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو میں نے بتا دیا حدیث نمبر دو ہزار تین سو سنت آلیس عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی سلام جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ازواج متحرات میں قرآ ڈالتے کیونکہ آپ علیہ صلی سلام سفر میں اگر ایک دفعہ ایک بی بی کو لے کر جاتے دوسری دوسری کو تو اس طرح ہو سکتا تھا سب کی باری نہ کو جنہوں نے ایک عورت سے ایک ہی توہر میں جمع کیا تھا اب اس عورت کے بچے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا تو علی رضی نے دو آدمیوں سے پوچھا کیا تم دونوں اس تیسرے شخص کے حق میں بچے کا اقرال کرتے ہو ان دونوں نے کہا نہیں پھر دو آدمیوں کرتے کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ بچہ اس تیسرے ساتھ ہی گئے تو دونوں کہتے کہ نہیں چنانچہ آپ نے ان تینوں کے درمیان قرآ ڈالا اور جس کے نام کا قرآ نکلا بچہ اسی کا قرار دے دیا اور اس کے ذمہ دو تہائی دیت بھی ڈال دی یہ واقعہ نبی صلی کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی کر ہنسے حتی کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو گئیں تو یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ بتایا سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن قابل عمل اور قابل حجت ہے زمانے جاہلیت میں کیا تھا عورتوں کے ساتھ مشترقہ چیز کے دعوے دار ہوں کوئی زیادہ تو پھر اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ان کے درمیان میں قرآن دازی کے ذریعے سے فصلہ کر دیا جائے گا باب القافتی قافہ قافہ کس کو کہتے ہیں قیافہ شناس یعنی جو چہرے مہرے اور ظاہری جسمانی کیفیات سے بعض چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں خاص طور پر دو افراد کے درمیان جو نسبی تعلق ہوتا ہے اس میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ موجودہ دور کے اندر چور کی تلاش کرنے کے لیے ہم پاؤں کے نشان سے مشکوق آدمی کو پہچان لیتے ہیں خوجی جن کو کہا جاتا ہے تو زمان جاہلیت کے اندر جب کسی بچے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تھا کہ یہ کس مرد کا ہے تو کیا فشناسوں سے فیصلہ کرائی جاتا تھا اور اس حدیث سے یہ بھی دلیل لی گئی ہے کہ اب بھی بعض معاملات میں ان سے مدد لی جا سکتی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ سب مسلمان ہو جائیں یا توبہ کر کے پاک دامنی والی زندگی گزارنا شروع کر دے تو ان کا فصلہ پھر کیافہ یا پھر قرآ کے ساتھ کیا جائے گا عام حالات میں زانی سے نصب کا تعلق ثابت نہیں ہوتا اب یہ بڑی اہم ترین حدیث غور سے سنیے گا عائشہ رضی اللہ نے روایت ایک دن نبی میرے پاس بہت خوش تشریف لائے آپ فرما رہے تھے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج مجزز مدلی جی میرے پاس آیا تو اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ چازر اڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر چھپا رکھے تھے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے تو اس مجزز نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اصل میں کیا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا ان کا رنگ گورا تھا ان کے مجزز مدلی جی یہ وہ شخصہ جو اپنے فن میں مہارت رکھتا تھا اور لوگ اس کی جو قیافہ شناسی تھی اس کو تسلیم بھی کرتے تھے تو جب اس نے یہ بات کہی تو نبی علیہ سلام کو اس سے بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ یہ ایسی دلیل تھی جس کو منافقین کفار سب تسلیم کرتے تھے تو یہاں سے علماء نے یہ جائز یہ قیافہ شناسی کوئی حرج اس کے اندر نہیں کیونکہ یہ ایک اندازہ ہی لگایا جاتا ہے تو یہاں پر نبی علیہ سلام خوش ہو گئے اس وجہ سے جو ان کے ایک نام مناسب باتیں کی جاتی تھی آج اللہ تعالی نے ان سے اس بات کو ختم کر دیا ان کو بری کر دیا حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس یہ روایہ سنت کے ادبار سے ضعیف ہے اور حافظ شیخ علبانی رحم اللہ کے نزدیک منکر ضعیف ہے عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ قریش ایک کاہن عورت کے پاس گئے اور اسے کہا ہمیں یہ بتا کہ مقام ابراہیم پر جس شخص کا نشان ہے ہمیں سے کس کا نشان قدم اس سے زیادہ ملتا ہے اس نے کہا اگر تم ہموار ریتلی زمین پر ایک چادر کھینچ کر اسے بالکل ہموار کر دو پھر اس ریت پر چلو تو میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گی انہوں نے چادر کھینچ پھر لوگوں نے اس ہموار ریت پر چلے اس عورت نے رسول اللہ کے قدم مبارک کے نشان کو دیکھ کہا یہ صاحب اس ابراہیم سے سب سے زیادہ مشابعت رکھتے ہے اس کے بعد تقریبا بیس سال یا کم بیش جیسا کہ میں آپ کو بتایا سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اب یہ عنوان ہے کہ بچے کو ماں باب میں سے جس کے پاس چاہے رہنے کا اختیار دینا یعنی اگر ماں باب کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے طلاق کو قیرہ ہو جاتی تو اب بچہ کس کے پاس رہے گا والدین میں سے کس کے پاس جائے گا اس حوالے سے یہ عنوان ہے ابو حریرہ رضی سے روایت ہے نبی علیہ نے ایک بچے کو اس کے والد اور والدہ کے درمیان انتخاب کا موقع دیا اور فرمایا لڑکے یہ تیری والدہ ہے اور یہ تیرا والد ہے تو جس کے ساتھ چاہے چلا جا عبد الحمید بن سلام رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے نبی علیہ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا ان میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا نبی علیہ نے بچے کو اختیار دیا تو وہ کافر کی طرف مائل ہوا تو آپ کہ جب بھی مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی ہو جائے وہ طلاق کے ذریعے سے ہو جائے نکاح ختم ہو جائے یا پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے ان کے درمیان میں اس طرح بچے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جب بچے وہ اس عمر کو ہوں کہ وہ پہچان سکتے ہوں کہ ہم کن کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اس وقت جو بچے فیصلے کریں گے پھر اس کے مطابق کی فیصلہ ہوگا باب الصلح صلح کرنا یہ صلح کرانا کرنا یہ ایک بہت بڑا اہم ترین یعنی کے معاملہ ہی یاد رکھیں یعنی جب دو افراد یا دو گروہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر اختلاف کو ختم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ان دونوں کو صلح کرائیں عمر بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آ فرما رہے تھے مسلمانوں کے درمیان صلح درست حکم کے واضح خلاف ہو تو یہ جائز نہیں اگر اس کے علاوہ ہے پھر اگر آپس میں کوئی حلال شرط کے ساتھ بھی اگر صلح ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ شرط رکھی جا سکتی ہے باب الحجر على من يفسد مال ہ کہ نادان پر مالی پابندی لگانا الحجر کہتے پابندی لگانا جو شخص اپنے مال کو کیا ہے خراب کر رہے اس کے پر پابندی لگانا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ زمانے میں ایک صاحب تھے ان کی عقل کمزور تھی اور وہ خرید و فروغ کرتے تھے تو دھوکہ کھا جاتے تھے ان کے گھر والوں نے نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کی اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ ان پر پابندی لگا دی جئے آپ نے انہیں طلب فرمایا اور خرید و فروغ سے منع کر دیا انہوں نے کہ اللہ کہ رسول علیہ صلی اللہ میں خرید و فروغ سے صبر نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا جب تو خرید و فروغ کرے تو کہہ دیا کر دھوکہ نہ خرنا لا خلاب آتا یعنی اس بے میں تم نے مجھ سے دھوکہ نہیں کرنا اگر دھوکہ کیا مجھے پتہ لگ گیا تو یاد رکھیں یہ بے کیا ہو جائے گی فسخ ہو جائے گی تو یہ ہے کہ کسی کے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اگر وہ رسا اس کے بارے میں مطالبہ کریں یا پھر حاکم بہتر سمجھے تو اس کے پابندی لگا سکتا ہے حدیث نمبر 2355 محمد بن یحیی بن حبان رحمہ اللہ سے نوایت انہوں نے کہا وہ میلے پر دادا منقز بن عمر منقز بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے سر میں شدید زخم آیا تھا جو دماغ کی جھلی تک پہنچا اس سے ان کی زبان میں بھی لکنت پیدا ہو گئی تھی اس کے باوجود وہ تجارت ترق نہیں کرتے تھے وہ ان سے ہمیشہ دھوکہ ہو جاتا تھا چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت حال عرض کی تو آپ نے فرمایا جب تم لین دین کرو تو کہہ دیا کرو دھوکہ نہیں پھر تم جو چیز بھی خریدو اس میں تمہیں تین دن تک واپس کرنے کا مکمل اختیار ہوگا اگر پسند آئے تو رکھ لو نا پسند ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دو تو یہاں پر بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا کہ تم کہہ دیا کرو کہ میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ تم نے نہیں کرنا باب تفلیس المعدم والبیع علیہ لغرمائی کہ مفلس آدمی کو تیوالیہ قرار دے کر اس کا مال بیج کر قرض خواہوں کی ادائیگی کرنا یہ جائز ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اے شخص نے باگ کے پھل خریدے جن میں اسے بہت خسارہ ہوا اور وہ بہت مقروض ہو گیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے صدقہ دو لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن اس سے اس کا پورا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا تو نبی علیہ السلام نے قرض خواہوں سے فرمایا تمہیں جو کچھ ملتا ہے لے لو اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس شخص پر اتنا زیادہ قرض ہو جائے کہ وہ اسے ادا کرنے سے قاصر ہو تو پھر صدقات سے اس کی مدد کرنی چاہیے ایسے شخص کو زکاة بھی دینی چاہیے اگر قرض زیادہ ہو اور دوسروں کی امداز سے بھی اتنی رقم جمانہ ہو کہ قرض ادا ہو سکے تو پھر جتنا موجود ہے پھر قرض خواہوں میں ان کے قرضے کی نسبت سے وہ تقسیم کر دیا جائے گا کہ جو ہے ابی لے لیں اس کے بعد کسی کو ملنے والا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس یہی ہے جو اب یہ تمہیں دیا جا رہا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علی صلی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قرض خواہوں کے ہاتھ سے چھڑایا پھر انہیں یمن میں عامل مقرر فرما دیا معاذ نے فرما نبی علی صلی نے میرا مال دے کر مجھے چھڑایا پھر مجھے عامل بنا دیا تو یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اسکندر عبداللہ بن مسلم بن حرمز جو ہے وہ ضعیف راوی ہے اور اسی طرح سلام المکی جو ہے اس کے حالات معلوم نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے دیوالیہ کے پاس اپنی چیز جون اسی طرح کی چیز اس کے پاس موجود ہے تو یاد رکھیں پھر وہ شخص اس کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ وہ چیز اس کی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا جسے دیوالیہ قرار دیے گئے شخص کے پاس اپنی چیز جوں کی توں مل جائے تو یہ شخص دوسروں کی نسبت اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ وہ چیز اس کی ہے اور بعینی ہی اسی طرح اس کو مل گئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی علیہ نے فرمایا جس شخص نے اپنی کوئی چیز بیچی وہ چیز اسے دیوالیہ قرار دی ہوئی شخص کے پاس بعینی ہی مل گئی جبکہ اس نے ابھی اس کی قیمت میں سے کچھ بھی وصول نہیں کیا تھا تو وہ اس بیچنے والے کی ہے اور اگر اس نے قیمت کا کچھ حصہ وصول کر لیا ہو تو وہ بھی دوسرے قرض خواہوں شخص کے پاس قرض خواہ کی کوئی چیز موجود ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی اگر دیوالیہ نے اس کی قیمت بالکل ادا نہیں کی تو قرض خواہ اپنی چیز وصول کر لے گا اور یوں سمجھ جائے گا کہ یہ چیز بیچی اور خریدی ہی نہیں گئی اور نمبر دو اگر اس چیز کا خیار رکھا جائے گا کہ کس کا کتنا حصہ اس کے مطابق کی اس کو دیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لئے پورا مال حلال ہو جائے گا حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ یہ روایت سنت کے ادبار سے حسن ہے عمر بن خلدہ الزرقی ساتھی دیوالیہ ہو گیا ہم اس کے معاملے میں سیدنا ابو حریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی علیہ صلی اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے جو شخص فوت ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو سامان کا مالک اپنے سامان کا ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس کسی قرض خواہ کا مال بعینی ہی موجود ہو تو قرض خواہ نے اس سے کچھ وصول کیا ہو یا نہ کیا ہو ہر حال میں وہ دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہی ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ چیزیں واضح ہو گئی اور اس کے اندر ان روایات کے اندر رسول اللہ نے جو فیصلے کے بارے میں باتیں تھی امام صاحب نے ان روایات کو یہاں پر بیان کیا ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھ نے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ